تو لاسٹ والے اپیسوڈ میں تم لوگوں نے دیکھا کہ فرینکلین، شنچین، پینچین اور چوب سروائیف کر رہے ہوتے ہیں اس کلر ہاؤس کے اندر جہاں پر انہیں سات دن سروائیف کرنا ہوتا ہے اور جس کے اندر وہ لوگ سروائیف کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تب ہی باہر بہت سارے پلین اور ہیلیکاپٹر اور گاڑیاں اور بوٹس گرنے لگ جاتے ہیں جن کے بعد فرینکلین کو سمجھنے میں نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے پھر اس کے بعد اگلے دن دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے اور دروازے کے باہر کافی سارا گولڈ نظر آنے لگ جاتا ہے جو کہ ایک اور ٹریک ہوتا ہے جس میں فرینکلین پھر سے بچنے سے بچ جاتا ہے تو اس طریقے سے فرینکلین لاشٹ ٹائم پانچ دن اپنے کمپلیٹ کر چکا تھا اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں اس والی فیڈیو میں پانچ دن پانچ دن کمپلیٹ کر لیا ہے گائز ہم لوگوں نے اور بس لاسٹ کے دو دن بچے ہیں تو یہ کچھ چیلنج سیمپلز آتا بھائی ایک ہفتے تک مطلب ایک ہفتے سات دن سات دنوں تک مطلب ہمیں اس گھر کے اندر سروائف کرنا تھا اور اگر ہم لوگ بینہ ایک بھی قدم گھر کے باہر رکھے سروائف کر جاتے ہیں ایک ہفتہ تو ہمیں ملنے والے تھے سو کروڑ اور ان ایک ہفتوں میں سے گئے اس پانچ دن ہم لوگوں نے کافی اچھی طریقے سروائف کر لیا ہے آسان بلکل نہیں تھے یہ پانچ دن ہر دن کچھ نہ کچھ عجیب و غریب چیزیں ہوتی رہتے ہیں کبھی شنچن پینچن چاپ گائب ہو جاتے ہیں کبھی یہ لوگ ہٹنیپ ہو جاتے ہیں کبھی باہر کچھ ہونے لگ جاتا ہے کبھی اندر کچھ ہونے لگ جاتا ہے کبھی آگ لگ جاتی ہے کبھی ٹائگر دیکھنے لگ جاتا ہے مطلب ہمیشہ کچھ نہ کچھ عجیب و غریب عجیب و غریب ہوتا ہی رہتا ہے بٹ کسی بھی طریقے سے ہم لوگ پاہر نہیں نکلے ہیں شروعات میں جب بہت زیادہ عجیب و قریب چیزوں ہو رہی تھی تو بھائی ہمیں کافی ڈر لگ رہا تھا ہمیں لگ رہا تھا یہ تو بھائی ایک دم سوپر نیچرل چیزوں ہو رہی ہیں اب نورمل چیزوں ہو رہی ہیں ہمیں یہاں سے بھاگنا چاہیے کافی بھاگنے کی بھی کوشش کی تھی بٹ دروازہ تب کھلا ہی نہیں لیکن اب عادت سی ہو گئی ہے پانچ دن سے رہ رہے ہیں اس گھر کے اندر اب سب کچھ پتہ چل چکا ہے کہ یہ لوگ بھائی ہمیشہ ہمیں ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ کسی طریقے سے گھر کو چھوڑ کے بھاگ جائیں پہ ایسا بلکل بھی نہیں ہونے والا ہے ابھی تم لوگ دیکھو سارے دروازے کھلے ہیں ہم لوگ جب چاہے ہیں تب بھاگ سکتے ہیں لیکن ہم لوگ بھاگنے والے ہی نہیں ہیں سات دن تو پورے سروائیو کر کے چیلنج کمپلیٹ کر کے اس گھر سے جائیں گے دیکھو میں تم لوگ دیکھاتا ہوں جیسے مان لو ادھر کوئی دروازہ نہیں ہے یہ والا دروازہ ہے اگر میں اس کو ایسا ہلکا سا اوپن کرنے کی کوشش کرو یہ دیکھو بھائی اوپن ہے پورا دروازہ پورا دروازہ اوپن ہے لیکن میں نہیں جانے والا میں تو پورا ایک ہفتہ کمپلیٹ کر کے ہی جاؤں گا اور ویسے بھی ایک ہفتے میں دن ہی کتنے بچے ہیں ارے دو دن تو بچے ہیں جس میں سے آج کا دن بس نکلی جائے گا جلدی بھا کیا نکل جائے گا ابھی تو صبح ہوئی ہے ہاں مطلب نکل جائے گا تھوڑے ٹائم بعد کافی بڑیا خوبصورت سا موسم نکلائے گا ازاز تو دھوپ ہو رہی ہے ایک کام کرتے ہیں اوپر چلتے ہیں اوپر والے روم میں اچھی خاصی دھوپ آتی ہے پاکی اپنا بیسمنٹ ہے اور یہ تو تم لوگ جانتے ہی ہو بھائی بیسمنٹ میں پتہ نہیں کیا در سائنٹیفک چیزیں ہیں ٹائم پاس کے لیے میں یہاں پر بوٹلز وغیرہ فوڑتا رہتا ہوں اوپر والے روم میں چلتے ہیں وہاں پر اچھی خاصی دھوپ آتی ہے چلو بھائی شنچن میں جا رہا ہوں اوپر والے روم میں آنا ہو تو آ جانا یہ بھی باہر کے لیے دروازہ ہے کیا کوئی یہ روم ہے نہیں نہیں روم ہے بھائی روم ہے چھوٹا سا ایسی ایک سٹور بھوم ہے بہت بہت کنفیوزنگ ہے یہ والا گھر بھائی اس گھر میں ہمیں رہتے ہوئے پانچ دن ہو گئے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ابھی راستے اچھی طریقے سے یاد نہیں ہوئے ابھی میں ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ راستہ کدھر کو جاتا ہے بھائی یہ راستہ کدھر جاتا ہے بھائی کیا کھلی کھلی دھوپ نکلی ہے یار دھوپ سیک نہیں کا من کر رہا ہے ایک ہفتے ایک ہفتے نہیں فیلال پانچ دنوں سے بھائی ہم لوگ صرف اور صرف ایک گھر کے اندر ٹریپڈ ہیں او بھائی کتنی انیوزول چیز ہے یہ یہ بھی اپن ہو چکا ہے کیا نہیں یہ ابھی بھی کلوز جاتا چلو کوئی نہیں مست دھوپ آرہی ہے کیا مست نظارے دکھ رہے ہیں یار لو سینٹ آس کے دوسرے دوسرے روم میں چلتے ہیں ارے گلتی سے بھائر قدم مت رکھ دینا یار بھائی کلویا اگر تُو نے ایک قدم بھی باہر رکھ دیا بھائی ہماری ساری محنت ویشت ہو جائے گی اور سو کروڑ نہیں ملیں گے ٹینشن مطلب بھائی چوپ نہیں رکھنے والا میں باہر اپنے قدم سو کروڑ تو ہم لوگ جیت کے جائیں گے یہاں سے وال ہٹا دیئے کیا ان لوگوں نے لگ رہا ہے بھائی وہ تیری کہیں کہیں وال ہے کہیں کہیں نہیں ہے اب یہاں بھی لگتا ہے وال نہیں ہے نہیں یہاں وال ہے وال ہے گائز وال ہے دیکھو میں باہر نہیں جا پا رہا اوکے یہاں سے بھی کافی خوبصورت نظارے دیکھ رہے ہیں کچھ بھی کہو بھلے ہی ایک ہفتے اس گھر کے اندر survive کرنا میں شروعات میں تو کافی difficult لگ رہا تھا دھیرے دھیرے جیسے جیسے عادت پڑ گئی اور پتہ لگ گیا کہ بھائی یہاں پر ہمیشہ رات کو کچھ نہ کچھ عجیب و غریب ہوتا رہتا ہے رات کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ different پنگے ہوتے رہتے ہیں اس کے بعد سے جو ڈر ہے وہ بلکل ہی ختم ہو گیا بلکل ہی اب تو بلکل ڈر ہی نہیں لگتا ہے ہمیں پتہ ہے جو بھی چیز ہو رہی ہے ہمیں اس گھر سے بھگانے کے لیے ہو رہی ہے اور ہمیں ڈرنا نہیں ہے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور survive کرنا ہے اس گھر کے اندر آکھیں یہاں سے view دیکھو ایک بار beautiful سا mount chalyard نظر آتا ہے اب ایک سیکنڈ وہ mount chalyard تھوڑنا ہے mount chalyard تو ادھر ہے mount chalyard کون سا ہے دن میں سونا نہیں ہے ورنہا رات کو عجیب و غریب چیزیں ہوں کی نیند آئے گی نہیں اور زیادہ ڈر لگے گا پھر بھی تھوڑا آرام تو کری سکتے ہیں شلو بھائی تھوڑا آرام کرتے ہیں آرے فہمیاں نیچے آو یار نیچے کیا آو گیا یار بہا کلویا نیچے آ بھائی کوئی آیا ہے دروازے پہ کوئی آیا ہے دروازے پہ آرے ہاں یار جلدی سے نیچے آو سچ میں کوئی آیا ہے آرے تو جھوٹ بول رہے ہیں کیا ہم لوگ سچ میں کوئی آیا ہے کیا بہت کلویا کھود آ کے دیکھ لے بھائی ہاں کون آگے ہیں ہاں پہ لو بھائی آگے ہیں نیچے کہاں ہو بھے تم لوگ آبے یہ کہاں چلے گئے مجھے بھولا کے شنچن پنچن اور چاپ اچھے یہ تو رہے تمہیں کیسے پتا ہے بھائی کوئی آیا ہے آرے ابھی آواز آ رہی تھی ہار اچھا مجھے تو نہیں آ رہی کوئی آواز آبے یہ تو رہا کوئی کوئی ہے ہاں بول بھی رہا ہے ہے بھائی ہے دروازہ کھولو بہتو ہے کون پہلے یہ بتا دروازہ تو کھولو یار آبے ٹھیک ہے ایک سکنڈ ہم نہیں کھول رہے دروازہ تو پہلے بتا ہے کون ارے کھولو یار کھانا لے کے آیا ہوں میں کھانا کھانا کیوں لے کر آیا بھائی ہے پتہ نہیں یار کیوں لے کر آیا کھانا کھانا ہمارے پاس ہے بھائی ضرورت نہیں ہے ارے گرما گرم کھانا ہے تمہارے پاس تو یہی چپس وغیرہ ہے میرے پاس ایک دم تیسٹی فوڈ ہے بھائی تیسٹی گرما گرم کھانا آنے آنے دے بھائی کل ہوئے اس اندر آنے دے اپے تو رک جا دو منٹ چھو بھائی رک جا بھائی کیا لیا ہے تو برگر اور پیزا اچھا سچ میں تو کس کی طرف سے آیا ہے کس کی طرف سے مطلب کیا اپے مطلب تو برگر اور پیزا کیوں لے کر آیا ہے ہم دو تجھے جانتے بھی نہیں ہے ارے میں ان چیلنج والوں کی طرف سے آیا ہوں یار اچھا پھر تو آنے دے ہی سکتے ہیں ہم لوگ سے اندر ارے ہاں یار بلکل اب تو آنے ہی دو سے آجا بھائی آجا دروازہ تو کھولو یار اپے دروازہ کھولا ہے کیا بات کر رہا ہے تو بھی آجا یہ لے دروازہ کھولا ہے بھائی کلو یا گلتی جا باہر مت چلا جی ہو یار اپے صحیح ٹائم پہ یاد دلا دیا یا بھائی چاپ میں تو ابھی لٹرلی میں باہر ہی جانے والا تھا اوئے دروازہ کھولا ہے تو کھودا آجا آجا بھائی فٹفٹ سے برگر برگر لائے کھلا فٹفٹ آ رہا ہوں تیرے ہاں تو میں تو برگر پیزا کچھ نظر نہیں آ رہا لائے ہوں میں لائے ہوں ذرا شکل دکھئی ہو بھائی تو ہے کون یہ لو دیکھو میری شکل آبے ماس پہن گیا ہے ماس کھٹانا شکل دکھا میں شکل نہیں دکھا سکتا ٹھیک ہے آجا کھانا لے کے دروازہ کھولا ہی ہے اوکی آجا یہاں پر آجا یہاں پر یہ راڈ ڈائننگ ٹیبل بتا کیا لائے تو بہت ٹیسٹی کھانا تو لا بس ترے ہاتھ میں کچھ نظر تو نہیں آ رہا کھانا باہر ہی ہے لے کر آجا پاگل سمجھے ہے کیا پاگل سمجھے ہے ہمارا چیلنج قوٹ کروانا چاہ رہا ہے تو نہیں بھائی ہم لوگ نہیں جانے والے کھانا باہر لانے کے لیے تجھے اگر ہمیں کھانا کھلانا ہے تو تو جا باہر کھانا لے کے آ اور پھر ہمیں دے ٹھیک ہے میں ہی لے کر آتا ہوں کھانا تیار ہے گرم گرم اچھا برگر فرنچ فرائز اینڈ ایک کوک بھائی تو چار لوگ کے لیے کیوں کھانا لائے تم لوگ چاری دو تو چار کے لیے لائے ہوں ارے تو چلو یار فٹ ایفٹ سے کھانا شروع کرتے ہیں بھائی کافی دنوں کے بعد برگر ملے مزا آ جائے گا بھائی رکو رکو بھائی ابھی رکو ارے رکے کیوں یار کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا بھائی رکو تم لوگ دو منٹ بھائی کھانا میں بھی کوئی دکت ہے کیا ٹھوسنے دے یار پلیز اب بھائی چاپ رکجا بھائی اتنے دنوں کی محنت برباد ہو جائے گی ارے تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے یار اب یہ پتہ چل جائے گا دو منٹ تم لوگ چھپ رہا ہو بھائی تو یہ کھانا گرمہ گرم لائے بلکل ہمارے لیے رہا ہے ہم چاروں کے لیے ییس کیوں لائے بھائی تو ارے یار چیلنج والوں نے کہا کہ پانس دن ہو گئے ان بیچاروں نے کچھ اچھا نہیں کھایا تو چلو لے کر جاؤ اس لیے لے کر آیا ہوں میں اچھا ٹھیک ہے تجھے بھی بھوگ لگی ہوگی نہیں بھوگ نہیں لگی ہے ایک کام گرر ذرا پہلے تو کھا کے دکھا برگر ارے نہیں پہلے تم کھاؤ یار پہلے تو کھا کے دکھانا برگر ہم لوگ تو کھا لیں گے دو ایک بار کھا کے دکھا دے کھانا تم لوگ کے لئے آیا ہے تم لوگ کھا کے دکھاؤ اب بے دیکھ بھائی تو ہمارے لیے لے کر آیا ہے ہم تجھ پر کیسے وشواس کرلے تو کھانا اچھا لائے بیکار لائے صحیح لائے کچھ ملا کے تو نہیں لائے ہم لوگ کیسے وشواس کر لیں ہم لوگ تو تجھے جانتے بھی نہیں ہے تیری شکل بھی نہیں دیکھ پا رہے ہم تو اس لئے ایک کام کر پہلے تو کھانا تیسٹ کر کے دکھا دے اگر کھانا ٹھیک ہوا تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا تو ہم پھر اپنا کھانا کنٹینیو کریں گے ارے لیکن 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 کچھ نہیں بھائی ہم تیرے یہ کھانا تب ہی کھائیں گے پہلے تو جب تیسٹ کر کے دکھائے گا ارے یہ کھانا لیکن تمہارے لیے ہے ارے بات تو صحیح ہے پہلے تم کھا کے دکھاؤ یار بھائی مانکی والے ماسک والے بھائی پہلے تُو کھا کے دکھا ارے لیکن یہ کھانا پتہ ہے بھائی یہ کھانا تُو ہمارے لیے لائے پچھلے پانچ دنوں سے ہم نے کوئی بڑیا سا ٹیسٹی فود نہیں کھایا اس لئے تُو ہمارے لیے لائے گرما گرم لیکن دکت کیا ہے ایک بڑھ تُو کھا کے دکھا دے پھر ہم لوگ کھا لیں گے شانتی سے ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں جا رہا ہوں نہیں پہلے کھا کے دکھا بھائی نہیں میں نہیں کھا سکتا کیوں نہیں کھا سکتا بتا تو نہیں کھا سکتا نہیں نہیں کھا سکتا اب تو تجھے بیٹا کھانا ہی پڑے گا تجھے تو کھانا ہی پڑے گا کھا چل ایک برگر کھا ارے یار برگر ٹھوس ارے پلیز ٹھوس برگر ورنہ تو گیا ارے پلیز ٹھوس برگر ورنہ تو گیا اچھا ٹھیک ہے بیٹا اڑا دو ہوں تیری خوب لی برگر ٹھوس اوکے گائز برگر زبردستی ٹھوسوا تو دیا ہم لوگوں نے اسے کیا ہوگا برو تجھے لو بھائی مجھے لگی رہا تھا اس سے لیے اس سے لیے میں نے بھائی شنچن پنچن چاپ تم لوگ کو روکا کیونکہ میرے کو بھائی اس بندے بھی یقین نہیں تھے کھانے میں کیا ملایا تھے سمپلی یہ چیلنج ہار جاتے ارے اس کا مطلب یہ لوگ چاہتے نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ چیلنج جیتے ہیں ابہ وہ تو کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ یہ چیلنج کوئی جیتے وہ ہر بار روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر رات وہ کیوں ڈر آ رہے تھا کہ ہم لوگ اس گھر کو چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے بھاگ جائے اس سے لیے تاکہ ہم لوگ چیلنج ہار جائے بڑھ ہم لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اور اس چیلنج کو بلکل بھی نہیں ہارنے والے ہیں یہ سو گروڑ تو ہم لوگ جیت کر ہی جائیں گے بھائی اب ان کی حالت خراب ہو رہی ہے جو بھی آرگنائزرز ہیں اس چیلنج کی انہوں نے دیکھا کہ بھائی آج تک کوئی بھی اس چیلنج کو کمپلیٹ نہیں کر پایا ہے ہم لوگ کرنے کی کگار پر ایک دم پہنچ چکے ہیں بھائی کیونکہ صرف دو دن اور سروائیف کرنا ہے ان چیلنج کمپلیٹ اور سو کروڑ ہمارے انہیں لگ رہا ہے ڈر اب کہ بھائی اگر سو کروڑ جیت جائیں گے تو انہیں سو کروڑ دینے پڑیں گے اسے لئے وہ الگ الگ پیتروں کا یوز کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگ اس گھر کو چھوڑ کے نکل جائیں یا کسی طریقے سے ڈسکوالیفائی ہو جائیں اسے لئے اس منکی والے بندے کے ہاتھوں اورگنائزرز نے ہمارے لئے برگر بھیجوایا تھا اور اگر یہ برگر کھا لیتے تو سارے کے سارے اس کی طرح ہی ایسے بے ہوش پڑے ہوتے اور یہ لوگ ہمیں باہر اٹھا کے پھینک کیا جاتے جب ہمیں ہوش آتا تو ہم لوگ آلریڈی گھر کے باہر ہوتے اور کہتے یہ لوگ کہ تم لوگ بھائی گھر کے باہر آ چکے ہو اس لئے ڈسکوالیفائی ہوتے ہو سمجھ میں آ رہی ہے چیز ارے یہ تو بہت زیادہ خطرناک دیماغ لگا رہے ہیں بھائی تو بھائی اب یہ کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کھانا ڈال دیتا ہوں میں اس والے ڈرم میں اور اس بندے کو پھینک کے آ جاتا ہوں میں باہر ارے دیکھنا یار پھینکنے کے چکر میں تم بھی باہر میں چلے جانا نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا باہر ٹینشن مطلب یہاں ہی تو ہے دروازہ اسے یہاں سے باہر کر دیتا ہوں جب ہوش آئے گا تو یہ خود ہی بھاگ جائے گا یہاں سے چلو بھائی اس بندے کو پھینک دیا گا اس باہر یہ رہا یہ بندہ پڑا ہوا ہے باہر نہیں جانا بھائی اور کھانا وانا بھی میں نے ڈسٹ وین میں ڈال دیا ہے اب دو پلیٹس رہ گئی ہیں ابھی رکوینے بھی ڈسٹ وین میں ڈال دیتا ہوں چلو بھائی ڈسٹ وین میں نہیں ایکچلی میں یہ ڈرم ہے اس کے اندر پھر دیا ہم لوگ نے اور یہ بندہ دیکھو باہر پڑا ہوا ہے آئے سب ہمیں پاگل بنانے آیا تھا ہمارا چیلنج ڈسٹروائی کرنے آیا تھا ہم نے اسے ہی ڈسٹروائی کر دیا آرے یار لیکن ہمیشہ یہاں پر عجیب و غریب چیزیں رات کو ہوتی تھی اب تو دن میں بھی ہو رہی ہے ہاں یار یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے ہمیشہ یار یہ لوگ ہمیں ڈرانے کوشش کرتے تھے رات کو لیکن ابھی ہمیں دن میں بھی ڈرارہے ہیں ایکچلی میں ہم لوگ چیلنج کے بہت زیادہ کلوز پہنچ چکے ہیں بس ہمیں دو دن سروائیو کرنے ہیں کسی طریقے سے اور پھر ہمارے پاس سیدھے سو کروڑ ہوں گے سو کروڑ اور یہ سو کروڑ دینے سے پلٹ بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ نیوز میں ہر جگہ ہر جگہ ان لوگ نے اس چیلنج کے بارے میں باتیں فیلا رکھی تھی اور ابھی تک یہ بھی باتیں فیل لیوں گی کہ چار لوگ گئے ہوئے ہیں جو کہ پاس دن سے ٹھیک ہے ہوئے ہیں یہ چیز بھی خبر فیل لیوں گی باہر اسی لئے ان کو سو کروڑ تو دینے ہی پڑیں گے ہمیں چاہیں کچھ بھی ہو جائے بات اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے سات دن سروائیف کر بھی پاتے ہیں یہاں پہ یا پھر نہیں کیونکہ گئیز ابھی بھی کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا ہے ابھی بھی دو دن ہیں دو دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھ رہو تم لوگ کیسے کیسے پیتروں کا استعمال کر رہے ہیں ہمیں ایک دم صاف دھان رہنا ہوگا یہاں پر اوکے چلو بھائی اس والے کھانے کو تو ہم لوگوں نے ڈرم میں بھڑ دیا اب اسلی والا کھانا تھوڑا کھا لیا جائے اوپر کس روم میں رکھایا بھائی اس روم میں ہاں آجاؤ بھائی آجاؤ کھانا ٹھوسنے کا ٹائم ہو چکا ہے آجاؤ بھائی فٹا فٹا آجاؤ چھت پہ آجاؤ سو آر یو ریڈی ارے کس چیز کے لیے یار ابھی پارٹی کے لیے بھائی کیا ریڈی بھائی پارٹی تو اصلی نیچے ہو رہی تھی برگر کیا ٹیسٹی لگ رہے تھے دیکھا اس بندے کا حال کیا ہوا بھائی نئی نئی بات تو صحیح نئی نئی وہ برگر ٹیسٹی تھی بلکل بھی چلو بھائی چپس کھا کے ہی پیٹ بھرتے ہیں چپس ڈن ایوری وان کھانا تو کھا لیا بھائی اب تھوڑا ٹہل لیا جائے گھر کے ادھر ادھر والے کونوں میں ادھر انویزیبل وال ہے نو بھائی کیونکہ گلتی سے میں باہر چلا گیا بھائی سیریسلی میں چیلنج ختم ہو جائے گا ابھی کے ابھی کھانا وانا کھالی ہے سوشو تھوڑا آرام کر لوں کیا زیادہ نہیں ایک دو گھنٹے بس تھوڑا شام کا ٹائم ہوگا جگ جائیں گے گوڈ آفٹرنون ایوری وان اے فین بیا اٹھو یار کب تک سوتے رہو گے بھائی یار سونے بھی نہیں دیتے ہو تم لوگ شانتی سے بھائی کلو ہے صحیح بات ہے بھائی یہاں پر تو سونے کے لیے آیا ہے تو کیا جاگنے کے لیے آیا ہوں یہ پولیس والے یہاں پر کیا کر رہے ہیں ارے یہ تو بہت سارے پولیس والے لگ رہے ہیں بہت سارے نہیں کچھ زادہ یہ بھائی اور انہوں نے ادھر ایم کیوں کر رکھا ہے میرے پی ہاں کیا ہوگا بھائی ان لوگوں کو I have no idea بھائی پتہ نہیں دیر کیوں ایم کر رکھا ہے ارے کیوں کر رکھا ہے مجھے کیا پتہ میرے کو خودنی چیز سمجھ میں آ رہی ہے ایک سیکنڈ نیچے چل کے ذرا بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب ایک سیکنڈ مجھے پتہ چل گیا یہ پھر سے گائز کوئی ٹرپ ہے ہمیں گھر سے باہر نکالنے کا تاکہ ہم لوگ گھر سے باہر نکل جائیں چیلنج سے ہار جائیں اور ان بندوں کو سو کروڑ نہ دینے پڑے اس لیے لوگ الگ 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 پیتروں کا استعمال کر رہے ہیں لیکن دھیان رہے بھائی شنچین پینچین کچھ بھی ہو جائیں میں گھر سے باہر بلکل بھی نہیں نکلنا ہے ہیلو بھائی سب ہیلو پولیس والو بھائی سب کیسے آل چال آپ کے کیا کرنا چاہ رہے ہو آپ ارے ارے کیا ہو گیا سر ابھی کہاں چلے گئے ابھی ایک سیکنڈ ابھی تو بھائی آر پی جی چلائی تھی ایک آت بندوں نے بھٹا بھی سارے کے سارے پولیس والے چلے گئے ہیں ارے لیکن کہاں چلے گئے اور یہ لوگ آئے کیوں تھے ابھی وہی سیم چیز بھائی ڈرانے کے لیے بھول گئے تم لوگ بھائی ہاں یار کلوے بات تو صحیح کہہ رہا ہے تو ابھی تو ہے کہاں بھائی تو نظر تو آنی رہا آواز سنائی دے رہی ہے بھائی تیری بھائی اوپر ہوں میں آبی اچھا ٹھیک ہے پھر لٹری میں گئیز ہر کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ جو بھی طریقہ پوسیبل ہے ہر پوسیبل طریقے سے یہ لوگ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگ یہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے لیکن ہم لوگ بھاگنے والوں میں سے پلکل بھی نہیں ہے ابھی ایک سیکنڈ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے ارے پتہ نہیں یار لیکن بہت زیادہ زوردار دھماگی کے آواز آ رہی ہے ابھی یار جب بہت زیادہ تیز آواز آ رہی ہے بھائی یا تلوے یہ کہاں بلاسٹ ہو رہا ہے اوہ تیری وہ بھائی کیا ہوگے یہ گھر کے اوپر ہی ایک سیکنڈ جس گھر کے اوپر ہم لوگ مطلب جس گھر کے اندر ہم لوگ ہے بھائی اس کے اس کی چھت پہ ہی بلاسٹ ہو رہے ہیں بھائی یار کیا ہوگا اب بتانے بھائی کیا ہوگا تیری کتنے خطرناک بلاسٹ ہے گائز یہ ابھی تو فلال ٹھیک ہے وہ یہ وہیں پر ہو رہے ہیں بلاسٹ مجھے لگ رہا ہے وہ جتے بھی پولیس والے تھے وہ لوگ اپنے آرپی جی بھائی وہیں پر فائر کر رہے ہیں سارے کے سارے ایک ساتھ مل کے اوہ نو 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 اوہ نو لگتا ہے اس والے گھر پہ بھی اوہ نو لگتا ہے جس گھر پہ ہم لوگ ہے اس پہ بھی فائر کرنے لگ گیا ہے وہ لوگ اوہ نو بھائی اوہ تیری گھر گر جائے گا تھوڑی دیر میں یہ بیک کلو ہے بیک 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 کلو ہے کیا کرے یار رب لوگ جار میر کو سمجھ میں نہیں آرہ بھائی ہی پورا گھر ہل رہا ہے پورا گھر ایک دم خطرناک ہل رہا ہے اوہ نو 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 بھائی لٹرلی میں پورا گھر ایک دم خطرناک تری کے سیل رہا ہے کہاں جاؤں میں کہاں جاؤں بھاگنا نہیں ہے یار یہ یاد رکھنا بھاگنا نہیں ہے تو اس گھر کے اندر رہا بھی تو نہیں جا رہا یہ ایک سکن یہ سب گھائیز الیوزن ہے کہیں نہیں گھر کرنے والا یہ بس ہمیں درامی کی کوشش کی جا رہی ہے کوئی گھر نہیں کتنے والا ہے یہ ہمیں گھر چھوڑ کے نہیں بھاگنا چاہے کچھ بھی ہو جائے گھر چھوڑ کے نہیں بھاگنا ہے یہ یاد رکھنا تم لوگ میں تو یاد ہے تجھے یاد ہے کی نہیں ہے بتا مجھے بھی یاد ہے کچھ بھی ہو جائے گھر چھوڑ کے نہیں بھاگنا ہے کچھ بھی ہو جائے گھر چھوڑ کے نہیں بھاگنا ہے حالت تھراب ہو رہی ہے اوہ بھائی بری طریقے سے یہ گھر ہل رہا ہے اس کا لگ رہا بھوکم پائیا ہے بہت ہی طگڑا لیکن پتہ نہیں ہے اس کیا سینے اوہو روک جا جائے یار بس ایک کام کرتے ہیں سوجا سوجا سب کے سب سو جائے سو جائے بھائی اٹھیں گے تب تک سب کو شانت ہو چکا ہوگا اوکے 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 اٹھ گیا بھائی تم لوگ ارے ہم لوگ تو سوئے ہی نہیں تم لوگ سوئے ہی نہیں ارے بلکل نہیں سوئے ہم تو ہمیں در نی لگا ارے ڈر تو لگا لیکن ہمیں پتہ ہے نا یار یہ سب کچھ ہمیں ہرانے کی کوشش کی جاری ہے اور ہم لوگ تو ہرانے والوں میں سے ہے ہی نہیں اوہ کیا بات ہے ارے بلکل یار ہلکے میں لے رہے ہو کیا ہمیں نہیں بھائی صحیح بات ہے لیکن تم لوگ کیسے نہیں ڈرے بھائی بھائی پورا ایسے 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 گھر ہل رہا ہے حالت خراب ہو گئی تھی یہ لوگ پتہ نہیں کیسے نہیں ڈرے اوملیٹی اوملیٹ پہلے دن سے ہی پڑا ہوا ہے پتہ نہیں اس میں کیا ملا رکھا ہوگا ان لوگوں نے کھانا نہیں ہے بلکل بھی نہیں کھانا ہے یار آس تو دن میں ہی لفڈے ہو رہے ہیں ہر بار رات کو لفڈے ہوتے تھے آس تو دن میں ہی ہو رہے ہیں یہ لاسٹ سکھ دے بھی لگتا ہے اچھی طریقے سے سروائیو نہیں کرنے دیں گے یہ لوگ ہمیں بسے لاسٹ کہاں ہے یہ لاسٹ کے دو دن ابھی بچے ہوئے ہیں جس میں سے سکھ دے کو کمپلیٹ ہونے میں ابھی آدھا ٹائم باقی ہے آئی ایف نو آئیڈیا کب تک یہ پورا دن کمپلیٹ ہوگا لیکن کیا یہ کر سکتے ہیں ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے سروائیو کرنا ہی ہے گائز ان سارے کے سارے دنوں کو ہمیں جھیلتے ہوئے جانا ہے اور سروائیو کرنا ہے فیلال وہ پولیس والے چلے گئے لگتا ہے وہی آر پی جی برسا رہے تھے بھائی اس گھر کے اوپر بھی شانتی شانتی مل گئی اب جا کے اب آرام کر سکتا ہوں میں چا بھائی ویسے تو ہے کونسے روم میں کلویا ادھر ادھر آجا بھائی ادھر ادھر بھی نہیں ہے تو ابھی تو ہے کہا بھائی بھائی کیا تو رہا ہوں ادھر آجا تو جس میں بیڈ لگا ہوا ہے اچھا ادھر ادھر ہے تو ایک سکنڈ ادھر ہوگا یہ بیڈ تو ہاں یہی پر ہے اوکے ابھی کوئی پرابلوم آلی بات نہیں ہے اوکے رات ہو چکی ہے اور نیند کھل گئی ہے اور ہماری بھی نیند کھل گئی ہے اب تو نیند بھی نہیں آرہی ہے بھائی کلویا نیند تو مجھے بھی نہیں آرہی ہے نیند نہیں آرہی بات روم آرہا ہے اور بھوک بھی لگیا ہے تو چلو بھائی صاحب ایک بار اور ٹھوس لیتے ہیں آجا پھر اسالے روم میں ٹھوس نہیں ہے کہ کار اکرم شروع کیا جائے کونسا روم تھا ارے یار ایک تو اس میں اتنے کنفیوزنگ روم سا سارے ہاں یہ والا روم آجو بھائی پھر سب نے چپس فغیرہ نکالتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں ابہ آجو بھے کہاں رہ گئے شنچن اکیلا آگے یہ پنچن کیا ابہ پنچن ادھر کہاں بھٹک رہا ہے ادھر آجو بھائی چو بھائی تو بھی آجو فٹا فٹ ابہ جلدی آو یار بہت تیج بھوک لگی ہے شروع کرتے ہیں کارکرم ابہ یار یہ سیم کھانا پچھلے پانچ دنوں سے ٹھوس ٹھوس کے بھوڑ ہو گئے ہیں ارے پانچ نہیں چھے دن اب تو بولو ابہ چھٹا دن کمپریڈ ہوگا کل صبح جا کے بھائی تو کوئی نہیں بھائی کل صبح تو ہو جائے گا کل صبح اور آج میں انتری کتنا رہ گیا ہے اے کل صبح اور آج کے بیچ میں پوری رات پڑی ہوئی ہے اور رات کوئی اصلی حالت خراب ہوتی ہے دن دن میں آج ان لوگوں نے بہت خطرناک طریقوں سے ڈرائے سب سے پہلے تو ایک آیا تھا کھانا لے کے بے ہوش کرنے کی ساجش کرنے کے لیے اس کے بعد بھائی پولیس والے آکے رپی جی چلان لگ گئے پھر بھی ہم لوگ سروائیف کر گئے گئے اس گھر سے باہر ہی نکلے پتہ نہیں رات کو کیا ہوگا ڈر لگ رہا ابھی سے ہی ارے درنا بند کرو یار کچھ بھی نہیں ہوگا اٹینشن مطلب ہو اٹینشن تو ہوگی یار سب سے زیادہ ابھی تک لفڑے رات میں ہی ہوئے ہیں اور ابھی تک دن میں ہی دو بار خطرناک لفڑے ہو چکے ہیں ارے تو کیا پتہ رات کو بلکل بھی لفڑے نہ ہو ابھی نہیں رات کو تو اور بھی تکڑے لفڑے ہوں گے پتہ نہیں گئے اس کیا ابھی سے ہی ڈر لگ رہا ہے دن میں ہم لوگ پورے دن بور ہو جاتے ہیں اس لیے سو جاتے ہیں اس لیے اب رات کو نیند بھی نہیں آتی ہے اوہو یہاں پر انویزیول وال ہے نا بھائی کی نہیں ہے ایک سیکنڈ یہاں پر انویزیول وال ہے ہے بھائی ہے سینٹ آس میں گئے ہوئے کتنے دن ہو گئے بھائی یاد آرہی ہے مجھے اپنے گھر کی اپنا ایک بیوٹیفول سا گھر چاروں طرف گارڈن آگے اپنے گھر کے بیارہ سا سویمنگ پول اس سو کروڑ کے لالچ میں حالت خراب ہو گئی ہے ایک ہفتے ایک ہی گھر کے اندر پیک ہو کے ایک ہی طریقے کا کھانا کھا کے نکالنا بہت ہی مشکل ہے شروعات میں یہ چیلنج کافی زیادہ ایزی لگ رہا تھا بہت ان لوگوں نے ڈرانا شروع کیا تو کافی زیادہ حالت خراب ان لگ گئی لیکن جیسے جیسے اس ڈر کی عادت پڑھنے لگ گئی تب یہ چیلنج تھوڑا سا ایزی لگنے لگ گیا بہت اب پھر سے یہ چیلنج مشکل لگ رہا ہے جیسے جیسے ہم لوگ سات دن کمپلیٹ کرنے کے قریب بڑھ رہے ہیں اب دیکھو اب کل صوبہ چھے دن پورے کمپلیٹ ہو جائیں گے ایک دن رہ جائے گا بہت وہ ایک دن نکالنا ہی بہت مشکل رہنے والا ہے فیلال تو آج کی رات ہی نکالنی بہت ہی ساتھ مشکل رہنے والی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا آج رات کو ڈر لگ رہا ہے فیلال یہاں پر بھی ایک انویزیبل وال ہے یس اوکی کیا کرے بھائی ارے چلو یار کوئی سا گیم کھیلتے ہیں بہت کلو یار کون سا گیم کھیلے یار ہائیڈ اینڈ سیک کھیلے کیا اب چھپ ہو جاؤ بھائی ایک تو ایسی تم لوگ کھو جاتے ہو ہائیڈ اینڈ سیک میں اگر چھپ گیا ملے نہیں تو ایسی حالت خراب ہو جائے گی ہائیڈ اینڈ سیک نہیں کچھ اور کچھ اور سوچو ارے کچھ اور میں تم بتاؤ یار بہت کلو یار بارش ہو رہی ہے یار بارش بہت ہاں یار بارش ارے ہاں یار بارش ہونے لگ گئی ابھی سے ہی بارش کیسے ہونے لگ گئی بھائی ابھی تک بیوٹیفل سا موسم تھا ابہ ہاں بارش ہو رہی ہے ارے واہ اتنے دنوں میں پہلی بار پہلی بار بارش دیکھنے کو ملی ہے واو کتنا بڑیا لگ رہا ہے یار وہ بھی اتنی کلوزلی بارش دیکھنے کو ملی ہے دیکھو گائز اس طرف بارش ہو رہی ہے واو کیا بیوٹیفل ویدر ہو رکھا ہے آسمان کتنا پیارا لگ رہا ہے آسمان پیارا تو لگ رہا تھا لیکن اب بجلی سی کڑکنے لگ گئی ہے بھائی ہر طرف ابہ موسم جتنا پیارا تھا اب اتنا ہی دراؤنا ہو گیا ہے بھائی پہاڑ دیکھو بجلی کڑک رہی ہے بھائی اوہو اتنی بھی بارش پسند نہیں ہے بھائی میر کو چھوڑو ہم لوگ کیا پلان کر رہے تھے ابہ یہ چاپ کہاں گیا چاپ بھائی وہ رہ چاپ بھائی کلویا کیا کھیلنا ہے سوچا کچھ ہاں میں کہہ رہا تھا کہ ہائیڈن سیکھ تو رہنے دو بھائی ہائیڈن سیکھ کی بجائے ہم لوگ کچھ اور اپک اپک چیز کر سکتے ہیں ارے جیسے کی جیسے کی ابھی یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اوہو وہاں پہ کیا گیرا ابھی ارے کیا ہو رہا ہے یہ سب بھائی رکھو بھائی دو منٹ وہاں پر کچھ گیرا گائز کچھ تو گیرا ہے وہاں سامنے کی طرف i have no idea کیا گیرا بھائی اوہ یہ ادھر بھی کچھ تو گیرا اوہ یہ کیا ہے اتنا بڑا میٹیور میں کلویا میٹیور شاور ہونے لگ گیا ہے ہاں ابھی تو بارش شروع ہی اس کے بعد ایک دم بجلی کڑکنے لگ گئی اور اس کے بعد سیدھ میٹیور شاور کیسے کیسے ہو سکتا ہے ہاں میٹیور شاور ہو رہا ہے بھائی وہ دیکھو میٹیورز گر رہا ہے یہ دیکھو ایک اور گرا ارے لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے یار یہی چیز تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ابھی تو ایک دم پیارا سموہ سمتا یہ میٹیور شاور کیسے ہو لگ گیا نیچے چل کے دیکھتے ہیں ذرا ارے پھر سے وہی درانے کی کوشش ابہ ہاں بے صحیح کہہ رہا ہے پھر سے وہی درانے کی کوشش اور سات دن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہمیں گھر سے بھگانے کی کوشش ہو رہی ہے گائز تاکہ ہم لوگ در کے ہمارے گھر کو چھوڑ کے بھاگ جائیں لیکن بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے بھائی ہم لوگ بھاگنے والوں میں سے تو بالکل بھی نہیں ہے ادھر کون پڑا ہوا ہے یہ ہیلو بھائی ابہ یہ ابھی تک پڑا ہی ہوا ہے ارے کون ہے یار وہ ابہ وہ ہے یار وہ جو منکی آیا تھا صبح ابہ کہیں زہری تو نہیں تھا اس میں پتہ نہیں یار کیا تھا اس میں یہ ابھی تک یہیں پڑا ہوا ہے گائز پتہ نہیں کیا سین ہے اس کا اوکے اوکے ارے کہیں یہ بھی تو کوئی چال نہیں ہے کیا چال نہیں ہے ارے اس کا پڑا ہونا یہاں پہ یہ کیسے چال ہو سکتی ہے بھائی بالکل ہو سکتی ہے کیا پتہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہو بے ہوش ہونے کی اور ہم لوگ ڈر کے ہمارے سوچے کی ایک بندہ کہیں ہماری وجہ سے مر نہ جائے اور ہم لوگ بھاگ کے ہسپیٹل پہنچائے اور بس چیلنج سے ایکزٹ بات تو صحیح کہہ رہا بھائی چوب بات تو صحیح کہہ رہا گئیز وہ ایکٹنگ بھی ہو سکتی ہے اس کی کیونکہ ہمارے سامنے کوئی بندہ پڑا ہو ایسے اور ہم لوگ اسے ہسپیٹل نہ پہنچا ایسا تو ہوگا نہیں اور اگر ہم لوگ ہسپیٹل پہنچانے کے لئے باہر نکلیں گے تو چیلنج اوور ڈسکیلی فائیڈ ہو جائیں گے شاہد ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں کل صبح تک کل صبح تک تو ہوش میں آئی جائے گا وہ فیلال یہ میٹیور شاور کہاں سے اچانک سے ہونے لگ گیا بھائی آؤٹ اوف نو ویر کیسے ایک سکنڈ یہ دیکھو بھائی یہ دیکھو کتے بڑے بڑے میٹیورز گر رہے ہیں کسی دوسری کھڑکی سے دیکھتے ہیں یار کوئی بڑی سی کھڑکی ہے کوئی دھمکی کھڑکی بھی نہیں ہے اتنے بڑے گھر میں یہ ہٹا ہو جارا یہ ہٹا ہو یہاں سے دیکھنے تو یہ والی کھڑکی توڑو جارا یہ والی کھڑکی بھی ایک سکنڈ یہ کھڑکی ٹوٹ بھی نہیں رہی ہے ہاں ہاں شڑکی توڑ دی بڑیا سے او بھائی یہ دیکھو کتے بڑے بڑے میٹیورز گر رہے ہیں یہ دیکھو یہ کتنا بڑا میٹیور ہے یہ بھائی پورے گھر کے سائز جتنا بڑا میٹیور ہے یہ یہ فیک ہے میٹیور شاور یہ ریال ہے کیونکہ اگر اتنے بڑے میٹیورز گریں گے اور ویسے بھی یہ گھر کافی پرانا سا ہے تو یہ گھر تو ٹوٹ جائے گا پتہ نہیں بھائی میرے کو تو فیک لگ رہا ہے یہ میٹیور شاور بھی کیسے لازٹ ٹائم بھائی وہ فیک گولڈ ہمیں دکھایا گیا تھا فیک ٹائگر ہمیں دکھایا گیا تھا اور درانے کی کوشش کی تھی شاید ویسے ہی کچھ ہو یہ فیک میٹیورز ہو سکتا ہے ایک کام کرتا ہوں رک جاؤ بوم پھیک کے دیکھتا ہوں گرینیٹس کھڑکی سے باہر گیا 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 گرینیٹ باہر تو گیا ہے اوکے بلاسٹ ہو گیا گرینیٹ اوکے ایک اور پھینکتے ہیں کچھ ہو بھی رہا ہے نگرینیٹ سے پتہ نہیں گا یہ میٹیور شاور فیک ہے یا پھر ریال ہے میں وہ عطا ہوں تو فیک لگ رہا ہے دیکھو سامنے وہ گیراج پہ گرا یہ اتنا بڑا میٹیور پھر بھی اس کا کچھ نہیں ہوا یہ فیک ہوگا ہمیں گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے یہ دھیان رکھو بھائی ارے ٹھیک ہے یار پتا ہے پتا ہے اب ایک کام کرتے ہیں واپس سے چلتے ہیں چھت پہ یا پھر یہیں ایک کونے میں چھپ جاتے ہیں جہاں پر کھڑکی نہ ہو بھائی پورے گھر میں ایک یہ نہیں یہ بھی جگہ نہیں ہے جہاں پر کھڑکی نہ ہو یہ ایک باتھروم ہی ہے یا پھر ہاں نیچے کی وہ بیسمنٹ وہ بیسمنٹ میں چلتے ہیں نا بھائی ایک یہ نہیں پتا چلا اس دروازے کی پیچھے کیا ہے اس کو بھی کبھی اپن کر کے ضرور دیکھیں گے فلال وہ نیچے والی بیسمنٹ کہا تھی ہم لوگ ادھر جا سکتے ہیں گائز ادھر ایک بھی کھڑکی نہیں ہے تو میٹر شاور سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی ہمیں یہ بھار کا دروازہ ہے نہیں ارے یار یہاں بھی کھڑکی ہے ہمیں کوئی ایسا روم چیئے جس میں کوئی بھی کھڑکی نہ ہوں اور ایسا صرف وہ ایک بیسمنٹ والا ہی روم ہے یا پھر ایک یہ باتھروم بھی ہے آرے آجاؤو بھائی یہیں پہ چھپ جاتے ہیں آہ کافی ٹھیک ٹھاک سا ہی باتھروم ہے آجاؤ آجاؤ یہیں بھی آجاؤ آجاؤ آف گھڑ نائٹ گائز ملتے ہیں کل صبح آرے چلو یار صبح ہو گئی صبح ہو گئی آبھی آرے بالکل یار باہر چل کے دیکھو باہر چل کے دیکھو آرے ہاں لٹرلی میں گائز صبح ہو چکی ہے اور بارش آہ بارش تو ہوئی تھی دیکھو بھائی سڑکے گیلی ہیں سامنے کا ایریہ گیلہ ہے مطلب بارش تو ہوئی تھی میٹیور دیکھو زیرا کوئی میٹیور دیکھ رہا ہے آرے کوئی میٹیور نہیں دیکھ رہا ہے مطلب وہ میٹیور شاور جو تھا گائز وہ سب فیک تھا بھائی ایک میٹیور نظر نہیں آرہا ہے چھوٹا بڑا پتھر بھی نظر نہیں آرہا ہے اس کا مطلب پورا کا پورا میٹیور شاور جو تھا وہ فیک تھا بارش بارش ریال دی بھائی یہ دیکھو تم لوگ بارش سامنے سڑکے گیلی نظر آ رہی ہیں فیلال جو بھی ہو اس طریقے سے ہمارے چھائیں دن کمپلیٹ ہوتے ہیں اس کلر ہاؤس کے اندر اور بس ایک دن اور بچائے اور ایک دن سروائف کرتے ہیں ہمیں ملیں گے پورے سو کروڑ سو کروڑ کی پرائز منی ہماری ہو جائے گی دیکھنا یہ ہے کہ یہ لاسٹ دن ہم لوگ کس طریقے سے سروائف کرتے ہیں باقی ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دینا اور بیل ورگن پریس کر دینا مل دیا نیکش والی ویڈیو میں ویسے انسٹرگرام ایڈ ایکس پر فالو نہیں کیا تو فالو کر لو لنک ڈسکرپشن میں ہے اگر تم لوگوں نے پوری کے پوری ایک کلر ہاؤس کی سیریز کو نہیں دیکھا تو یہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہو تم لوگ پتا چل جائے گا کس طریقے کا یہ چیلنج تھا کس طریقے سے اس چیلنج کے بارے میں ہمیں پتا چلا جو بھی دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہو مل دیا نیکش ویڈیو میں گوڈ پائی